کہ یہ اب حقیقت ہے آپ جو کچھ بھی کر لیں اب آپ نے دیکھے ہم کا جرنلس کے ساتھ میں آپ کو ایک ایک اگزامپل دوں کہ جو روئیہ ہے لوگ پسند کرتے جرنلس کے ساتھ جب آکے پوچھتی ہیں حال پوچھتی ہیں لوگ پسند کرتے ہیں وہ بڑی ملنسار ہیں ان کا ایک نیا ایک بڑا کنٹیمپوری سٹائل ہے پولٹکس کا اپنی پارٹی کے لحاظ سے یعنی کہ اپنے والد صاحب اور اپنے چچا جان سے مختلف سیاست کا طریقہ ہے ان کا ان کا ایک موڈرن طریقہ ہے جو کہ آج کل جو پسند کیا جاتا ہے کیونکہ اتنی جنریشن ہے نا تو اس وقت وہ جس طریقے سے بات کر رہی ہیں کس کا دلشہ آتا ہے کہ شبری فراس کا فریس کانفرنس اٹینٹ کریں نہیں چاہتا یہ میں آپ کو کوئی یہ میں بڑی اوبجیکٹیو بات کر رہی ہوں آپ دیکھ لیں جرنلس کے آپ کو محول سنائی تو دیتا نا کہ وہ کس طریقے سے کتنے اچھی طریقے سے جاتے ہیں اور وہ جرنلس جو کہ پرو پی ٹی آئی جرنلس ہیں کس کو نہیں پسند کے لوگ عزت سے آپ سے پیش آئیں مسکرائیں بیستی نہیں کرتی حال پوچھتی ہیں پوچھتی ہیں چائے ملی اچھا آپ لوگ زیادہ سوری میں لیٹ ہو گئی عمران نے کبھی سوری بولا ہے کہ سوری ڈائی گھنٹے کل کی پریس کانفرنس میں انہوں نے رکھ کہ اچھا چھا کوئی بات نہیں کرنی کر لو کر لو آپ بھی سوال کرنو کوئی بات نہیں ایک کلپس نو میں آپ کو کل کی پریس کانفرنس سے اگر مجھے نہیں پتا کہ کس کے بارے میں یہ بات کہی گئی ہے لیکن دو چیزیں ایک تو آپ کو اتیاد برت نہیں چاہیے آپ اس خرسی پر آپ اس ادارے کے سربراں ہیں جہاں پر آپ کو کہیں بھی پولیٹکس میں آپ کی انوالمنٹ نظر نہیں آنی چاہیے آپ کو اپنی جو دائرہ کار ہے وہ اپنے آئینی دائرہ کار تک مدود رکھنا چاہیے اپنی ایکٹیوٹیز کا اس سے اگر آپ باہر نکلیں گے تو ظاہر ہے پھر آواز تو اٹھے گی اور پھر نہیں کس کے بارے میں یہ بات کی گئی ہے کہ وہ اپنے زور سے خود ہی گر گئی میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ اگر یہ میاں صاحب کی طرف اشارہ ہے تو میاں صاحب کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ نے بہت کوشش ان کو کی گرانے کی کون سا دنیا کا انتقامی ہربا اور کاروائی ہے جو آپ نے ان کے اوپر نہیں استعمال کی وہ تو آج بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے پورے قد کے ساتھ پوری آبوتاب کے ساتھ پوری زور کے ساتھ پوری قوت کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کو جو گرانے والے ہیں ان کا سمجھنا مشکل ہو رہا ہے مجھے اس کلپ میں اس پریس کامفرنس میں یہ جو سب سے حصہ اینڈ والا ہے اتنے کانفیڈنس سے اپنے الفاظ کا چناؤ مریم نواز کرتی ہیں دن بہ دن ان کی بات میں کرنے کا میسج دینے کا اتنا نکھار آ رہا ہے کہ جو myself really I really like it I love it آپ دیکھیں یہ آخری والے جو جی جی کنوکشن دیکھیں کنوکشن کیوں آتی ہے کنوکشن انسان کی بیانیے میں تب آتی ہے کہ جو آپ کے دل میں بات ہوتی ہے وہی آپ کے زبان پہ آئے جب ان میں تضاد ہوتا ہے تو پھر نہ سننے والے کو اعتبار ہوتا ہے نہ آپ کو اپنے آپ پہ اعتبار ہوتا ہے اور یہی وجہ ہے میں نے آپ کو کہا میں نے بالکل ایک صحافی کی نظر سے آپ کو کہا کہ اے پی سی کی جو سپیچ تھی میہ صاحب کی وہ وہ ڈیفرنٹ بھی آنواز شریف تھے کیونکہ اپنے دل کی بات کہی نا انہوں نے جو غبار تھا ان کے دل میں انہوں نے سچ کہا نہ ان کو کسی سکرپٹ کی ضرورت تھی نہ ان کو کوئی مہتات ہونے کی ضرورت تھی باہر جب وہ آئے تو انہوں نے پہلی بات صحافیوں کو کہی جب لوگوں نے کہا کہ how are you feeling تو انہوں نے کہا میرے کندوں سے لگتا ہے مجھے بوجھ جب بھی آپ سچ بولیں گے belief ہوگا آپ کا conviction ہوگی and that is what I like about Mariam کہ وہ she speaks with conviction she believes in that so it's not hard for us to believe اور دن بہ دن دیکھیں space ان کو جب ملتی ہے تو وہ اچھا بولتی ہے کیونکہ وہ ان کو کچھ pretend نہیں کرنا پڑتا جب آپ کو pretend کرنا پڑتا ہے تو پھر آپ بھونگیاں مارتے ہیں غلط بات کرتے ہیں and I think that is what a lot of people say کہ یہ مہتات نہیں ہے شروع شروع میں ایسی باتیں بات کرتے تھے لوگ کہ جی مہتات نہیں ہے ان کو ایسے نہیں بولنا چاہیے یہ نہیں کرنا چاہیے مہتات ہو کہ ہم پاکستان کو یہاں پہ لے آئیں ہمیں غیر مہتات لوگ بڑے پسند ہمیں بشیر مہمن اگر غیر مہتات ہمیں پسند ہے اگر غیر مہتات ہے بڑا 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 ڈیڑھ سے رکون بڑ جاتا ہے اور کبھی کبھی جب مجھے لگتا ہے کہ جب گلگت بلتستان میں بی بی سی کو انٹرویو دیا تھا تو میں نے یہ واقعہ پہلے بھی سنایا ہے کہ میرے پی اے کیونکہ وہ انہوں نے ریٹن پڑا اور ریٹن میں آپ کو پتا ہے کیا ہوتا ہے تو میں جوڑی چلارہی تھی میں نے کہا اچھا نہیں مریو نے کہا عام جی مریو نے کہا نہیں میں نہیں مانتی ریلی یہ کہا ہے میرے دلی نہیں کہہ سکتی نہیں کہہ سکتی ریلی آہ میم یہ ہی کہا اب آپ ہی ان کی بڑی میں نے نہیں کہہ سکتی تو ویڈیو نکالو اب میں میں گھر پہنچ میں ویڈیو دیکھا ویڈیو میں آپ دیکھ رہے تھے کہ وہ بیان ہی ڈیفرنٹ تھا وہ جو ان کا اور وہ خصے میں بول رہی تھی پتہ نہیں کیا وجہ تھی لیکن یہ بات I don't think کہ she is you know every single time اگر ذرا کوئی شک ڈال دے وہم ڈال دے بھام آ جائے وہ کوئی ایسی بیان دیتی ہے you see her in person اور آپ you know you are relieved کہ oh good you know everything is fine اور اس کی وجہ سے انسان کی امید بڑھتی ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کے محول میں اور خاص طور پر آج کل جو ہو رہا ہے یہ آسان نہیں ہے جو مریم نواز کر رہی ہے پاکستان میں کھڑے ہو کے یہ کرنا آسان نہیں ہے اور پارٹی میں بھی بہت لوگ ایسے ہیں جو کہ ان کو محتاط رہنے کا pragmatic politics کرنے کا کہتے ہوں گے ان سے بڑے بزرگ بہت senior جن کی وہ عزت بھی کرتی ہیں پر میرا خیال ہے کہ وہ balance کرتی ہیں اور میرا خیال ہے کہ ان کا جو style of politics ہے ان کو اس پہ چھوڑ دے وہ صحیح کر رہی ہیں میں تو سمجھتی ہوں کہ جب بھی ان کے اوپر کوئی قطغان لگانے کی کوشش